السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارے گفت کو چلے سورہ نعام کی آیت نمبر 162, 163, 164, 165 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا لا شریک لہو وبذالک امرتوانا اول المسلمین اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اولیت سب سے پہلا یا تو اس اعتبار سے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے یا اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول اول مخلوقات ہیں تو ضرور اول المسلمین ہوئے وعنی اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قل اغیر اللہ ابغی ربمہ رب کل شیئ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے شان نزول کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیے اور ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر اس پر یہ آیت کریمہ نادل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے خدا شناس کس طرح گوارہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بتائے اور یہ بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُونْ وِزْرَا اُخْرَا اور جو کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی ہر شخص اپنے گناہ میں ماخوض ہوگا پکڑا جائے گا دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا سُمَّئِ لَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ فِيَةَ تَخْتَلِفُونَ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے روز قیامت پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے یعنی قیامت کے دن وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيَةَ تَخْتَلِفُونَ وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا کیونکہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کی امت آخر الامم سب سے آخری امت ہے اس لئے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں پہلوں کا خلیفہ کیا ہے وَرَفَعْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی بعد ان درجات تم میں اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی شکل و صورت میں حسن و جمال میں رزق و مال میں علم و عقل میں قوت و کمال میں بلندی دی لِعَبْ لُوَاكُمْ کہ تمہیں آزمائے یعنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمت و جاہ مال پا کر کیسے شکر و گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے سلوک کرتے ہو لِعَبْ لُوَاكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ کہ تمہیں آزمائے وہ اس چیز میں جو تمہیں آتا کی اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعَقَابُ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ آج سورِ انعام کی پوری پورے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں سورِ انعام اختتام کو پہنچی اب انشاءاللہ اگلی گفتگو سورِ الْعَعْرَافِ سے متعلق ہوگی وَاَبْ سَمَادْ کریں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس پر ہمیں عجرِ عظیمتہ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ 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 سروب کریں